بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد سوات اور آج کے اس ویل آگ میں قومی اسیمبلی اجلاس میں کس بات کو لے کر ہنگامہ آرائی ہوئی جس کے بعد ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کو جو ہے ایک رولنگ دینا پڑی اور اس رولنگ کے بعد سابق وزرعظم راجہ پرویز اشرف کو مافی کیوں مانگنا پڑی اور پیپرز پارٹی کے رکنے قومی اسیمبلی کو ایوان سے کیوں نکالا گیا اس حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو میں بتاؤں گا ساتھ ہی کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ ناظرین تک پہنچاؤں گا تو بات کچھ ایسے شروع ہوئی کہ آج قومی اسیمبلی کا جو اجلاس تھا وہ ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کی سربراہی میں ہوا جس کے آغاز پر ہی قورم کی نشاندہ ہی کی گئی لیکن کچھ دیر کے بعد اجلاس شروع ہو گیا اور دورانے اجلاس اس وقت ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی جب پیپلز پارٹی کے رکن آغا رفی اولا نے نکتہ اعتراض پر بولنے کی کوشش کی لیکن انہیں جو ہے وہ مائک نہیں ملا اور مائک نہ ملنے پر آغا رفی نے کیا کیا احتجاج کیا اور اس احتجاج پر ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کی ان سے خاصی تلخ کلامی بھی ہوئی اور قاسم سوری کی جانب سے اس تلخ کلامی پر انہیں وارننگ دی گئی اور کہا گیا کہ آپ کو جو ہے وہ ایوان سے نکال دیا جائے گا اس لیے آپ جو ہے وہ آرام سے بیٹھ جائیں لیکن پیپلز پارٹی کے جو رکن ہیں آغا رفی وہ اپنی نشست پر نہیں بیٹھے اور اجلاس کی صدارت کرنے والے ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کے ڈائس کے قریب آ گئے اور اس موقع پر قاسم سوری کی جانب سے ایک رولنگ دے دی گئی اور یہ کہا گیا کہ انہیں جو ہے وہ ایوان سے نکالا جائے اور یہ جو پورا سیشن ہوگا آج کا اس پورے سیشن میں آغا رفی جو ہے وہ نہیں بیٹھ سکتے سپیکر نے آغا رفی اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ یہاں سے نکلیں آپ نکلیں یہاں سے آپ جو ہے وہ یہاں آج نہیں بیٹھ سکتے جس پر آغا رفی نے یہ جواب دیا کہ کوئی میرے قریب تو آ کر دکھائے یہ الفاظ تھے آغا رفی کے جس پر ڈپٹی سپیکر قاسم سوری نے آغا رفی کو پھر سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو بطور سپیکر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں سے جائیں لیکن آغا رفی نے کہا کہ آپ معاملے خصوصی کا دفاع کرنے کے حوالے سے میرے جو سوال ہیں ان کا جواب کیوں نہیں دے رہے جس پر قاسم سوری سپیکر قومی اسیمبلی نے سارجنٹ کو یہ حکم دیا کہ پیپلز پارٹی کے رکنے قومی اسیمبلی کو ایوان سے باہر لے کر جائیں اس موقع پر ایوان میں جو ہے وہ ایک مچھلی بازار کا منظر پیش کرنے لگا جو ایوان تھا اور ہر طرف اتنا زیادہ شور شرابہ تھا کہ کان پڑی آواز بھی جو ہے وہ سنائی نہیں دے رہی تھی ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کے بعد سابق وزرعظم اور پاکستان پیورز پارٹی کے سینئر رہنما راجہ پرویز اشرف جو ہے وہ اپنی نشست پر کھڑے ہوئے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس پر انہیں بہت افسوس ہے اور ایوان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اس سارے معاملے پر وہ معافی مانگتے ہیں اس لیے برائے مہربانی آپ جو ہے وہ سپیکر صاحب کو نے مخاطب کیا اور کہا کہ آپ جو اپنی رولنگ ہے اسے واپس لے لیں لیکن سابق وزرعظم کی درخواست کے باوجود سپیکر نے آغا رفی کو ایوان سے باہر نکالنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ اگر آپ معافی مانگ رہے ہیں تو یہ ایک مرتبہ آغا رفی جو ہے وہ ایوان سے باہر جا کر واپس آئیں اور معافی مانگیں جس پر راجہ پرویز اشرف نے رولنگ واپس لینے کی درخواست جو ہے وہ جاری کی انسیسٹ کیا لیکن سپیکر کی جانب سے جو فیصلہ تھا رولنگ کا وہ واپس نہیں لیا گیا اور آغا رفی اللہ کو ایوان سے باہر نکالنے پر زور دیا گیا اس موقع پر تحریک انصاف کے رہنما اور وفاقی پارلیمانی امور وزیر وزیر پارلیمانی امور علی محمد خان جو ہے وہ بھی اس میں کوت پڑے اور وہ اپنی نشست پر کھڑے ہوئے اور بولے کہ سپیکر کی جو چیر ہے اس کا احترام کرنا چاہیے اور قومی اسیمبلی سے انہوں نے خطاب بھی کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ قوانین کے تحت چیر سے جو رولنگ آئی ہے اس پر عمل کیا جائے اور سابق وزیراعظم راجہ پروید اشرف نے جو معذرت کی ہے لیکن اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چیر کا جو احترام ہے وہ رہنا چاہیے اور ساتھ ہی درخواست کی کہ اپوزیشن کے جو رکن ہیں آغا رفی اولا وہ چیر کا احترام کریں اور چیر کی رولنگ کے مطابق وہ ایوان سے باہر چلے جائیں کچھ دیر لابی میں جائیں اور وہاں پر رکھنے کے بعد پھر واپس ایوان میں آ جائیں لیکن اس وقت انہیں جو ہیں وہ چیر کی رولنگ پر عمل درامت کرنا ہوگا اور پورے ایوان اور اس چیر کی جو ہے وہ عزت کا یہ سوال ہے اور اگر وہ اس الان اور رول انیس اور بیس کے تحت انہیں جو ہے وہ اس پر عمل درامت کرنے کے وہ پابند ہیں اور اگر وہ اس پر پابندی نہیں کرتے اور اس پر عمل نہیں کرتے تو رول کر کوئی ممبر جان بوچ کر رولنگ کی خلاف ورزی کرے تو سپیکر کو یہ اس حوالے سے ضروری لگے تو جس رکر نے اس اتھارٹی کو نہیں مانا اور اس کی رولنگ کی توہین کی تو انہیں وارننگ دے کر ایوان کی کاروائی ہونے تک جو ہے وہ موطل بھی کیا جا سکتا ہے اس لیے آگا رفی جو ہے وہ ایوان سے باہر چلے جائیں اور واپس آ کر ایک مدبہ وہ باہر جائیں اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ واپس آئیں اور اپنا نکتہ نظر جو ہے وہ بیان کر دیں لیکن رولز کی جو پابندی ہے وہ کی جائے اور چیر کا جو احترام ہے وہ کیا جائے اگر اس ایوان کے رولز کو رولز کے تحت نہیں چلایا جائے گا تو یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی تصور کی جائے گی جس کے بعد کیا ہوتا ہے جو پیپلز پارٹی کے رکن ہیں رکنے قومی اسیمبلی ہیں وہ ایوان سے باہر چلے گئے اور تقریباً ایک سے تین منٹ وہ ایوان سے باہر رہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایوان میں واپس آ گئے تو یہ ناظرین تمام وجہ تھی جو آج ہنگامہ آرائی ہوئی ایک قومی اسیمبلی کے اجلاس میں دوسری ناظرین اہم خبر ہے کرونا وائرس کے حوالے سے کرونا وائرس کی نئی لہر جو ہے وہ پریڈکٹ بھی کیا جا رہا ہے آ رہی ہے اور پاکستان میں کرونا وائرس کے جو کیسیز ہیں اس میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس کے پیش نظر ڈپٹی کمیشنر کی جانب سے ایک نوٹفکیشن پاس کیا گیا ہے اور اس نوٹفکیشن کے مطابق وفاقی دار الحکومت یعنی کہ اسلام آباد میں دفعہ ایک سو چورتالیس جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے انتیس اکتوبر یعنی کہ کل سے یہ جو نوٹفکیشن ہے یہ عمل درامت اس پر شروع ہو جائے گا اور اس نوٹفکیشن کے مطابق عوامی مقامات جو ہیں وہاں پر ماسک پہنا جو ہے وہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے اور اگر کوئی شخص ماسک نہیں پہنے گا تو پولیس کو یہ آتھورٹی دی گئی ہے کہ وہ اس شخص کو گرفتار کر سکتی ہے اس کے علاوہ جو ریسٹورنٹس ہیں ان کی ٹائمنگ بھی دس بجے تک کی کر دی گئی ہے اس کے علاوہ جو پارکس ہیں ان کی بھی ٹائمنگ چھے بجے تک کر دی گئی ہے ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کرنے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے اور ہمیں جو ہے وہ یہ جو پورا معاملہ ہے یہ جو کرونا وائرس کہا ہے پہلے بھی اللہ کے کرم سے ہم اس وائرس کا سامنا کیا اور اچھے اقدامات حکومت کی جانب سے سامنے آئے سمارٹ لاکڈاؤن کا کونسپٹ آیا دوبارہ بھی ہمیں اس وائرس سے بچنے کے لیے ان ایسو پیس کا ان پر عمل کرنا پڑے گا تب ہی اس وائرس سے جو ہے وہ ہماری جان چھوٹ سکتی ہے ناظرین اپنا خیال رکھئے گا میرے یوٹیوب چینل کا بھی خیال رکھئے گا سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ